بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلب ہمارا آج کا موضوع ہے سبق نمبر پانچ نسوخ اور سلیم کی گفتگو یہ سبق ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کے شہرہ افاق ناول توبت نسوخ سے لیا گیا ہے جیسا کہ ناول کا عنوان ظاہر کر رہا ہے کہ اس میں نسوخ کی توبہ کا ذکر ہے عزیز طلبہ نسوخ ڈلی میں رہا کرتے تھے یہ سبق اس کا مفہوم اس کا خلاصہ سمجھنے سے پہلے اس کا پسمندر سمجھنا بہت ضروری ہے ڈپٹی نظیر احمد دہلوی کا یہ ناول گھرے لو معاملات میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر لکھا گیا ہے اس کا مرکزی کردار نسوخ ایک دن حیدے کی بیماری میں مبتلا ہوا نسوخ کا گھرنہ بلکل دنیا دار اور دین اسلام سے بلکل نابلت تھا نواقف تھا ان کی زندگی بلکل دنیاوی طرز عمل سے گزر رہی تھی ایک دن ڈلی میں حیدے کی بابا پھیلی نسوخ بھی اس بابا کا شکار ہوئے اور طبیعت اتنی بگڑی کہ سمجھا کہ موت کا وقت آ پہنچا ہے دوارداروں کیا علاج معالجہ کروایا ڈاکٹرز نے ان کو گھر آ کر خواب آور یعنی نین کی دوار دی اور نسوخ سو گئے سوتے وقت خواب میں انہوں نے آخرت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے ان کے والد محترم جو ایک عرصہ سے وفات پا چکے تھے بہت ہی پرخیزگار تحجد گزار پانچ وقت کے نمازی تھے سومو سلات بہت پابندی سے ادا کیا کرتے تھے انہوں نے ان کو بھی دیکھا کہ وہ بھی جہانم کے قید خانے کے اندر قید ہیں جب انہوں نے ان سے وجہ پوچھی تو والد نے کہا کہ میں جب یہ عبادت کرتا تھا تو اس میں ریاہ کری یعنی ایک دکھاوا آ جاتا تھا جس کی وجہ سے مجھے آج یہ سزا ملی جہانم کے خوفناک مناظر بھی دیکھے اور جیسے ہی باد ازاں نیم سے بیدار ہوئے تو سب سے پہلے سوچا کہ میں اپنے کمبیا کی اصلاح کروں گا اور ان کو اس دنیا داری سے نکال کر دین اسلام اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی بزارنے کی قابل بناوں گا اور اس کی ہر ممکن کوشش کروں گا یہ خوف انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا اور پھر دونوں میاں بیوی نے اپنے بچوں کی اسحق کا بیڑا اٹھایا یہ سبق اسی اصلاح کے سلسلے کی ایک کڑی ہے آئیے بقائدہ اس سبق کا آغاز کرتے ہیں حیزے کی بیماری میں مقتلع نسوح نے جب خواب میں آخرت کے دل دہلا جنے والے مناظر دیکھے تو بیدار ہوتے ہی اپنے کمبے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اگلے ہی روز چھوٹے بیٹے سلیم کو بلا بھیجا سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر کی منزل پر نسوح کے پاس گیا نسوح نے پوچھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتے سلیم نے جواب دیا کہ بھائی صبح صویرے امتحان کی تیاری کے سلسلے میں ایک ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں جب میں مدرسہ جاتا ہوں تو بھائی کو وہاں موجود پڑتا ہوں گھر میں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شترنج ہوتی ہے جس کی وجہ سے پڑھنا قدر مشکل ہو جاتا ہے عزیز طلبہ یہاں سمجھ لیجئے کہ گنجفہ تاش کو کہا جاتا ہے اور شترنج یہ ایک قسم کی گیم ہے ایک کھیل ہے جس میں مختلف مہرے ہوتے ہیں اس میں بادشاہ وزیر اس طرح کے کنسپس ہیں تو یہ ایک مشکل گیم ہے نصور نے سلیم سے پوچھا کہ کیا تم شترنج کھیلتے ہو تو جواب ملا کہ بس مہرے پہ جانتا ہوں اور چالے جانتا ہوں مگر کھیلنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا دراصل گنجفہ اور شترنج تو کیا میرا کسی بھی کھیل میں اب دل نہیں لگتا مگر نصور نے حیرانی سے پوچھا کہ کچھ ہی عرصہ قبل میں نے آپ کو ہر طرح کے کھیلوں میں شرکت کرتے دیکھا ہے مگر اب ہر کھیل سے اس نفرت کا سبب کیا ہے سلیم جواب دیتا ہے کہ ابا جان آپ نے محلے میں چار لڑکے دیکھیں ہوں گے وہ رہائت شریف ہیں کوئی بڑا مل جائے تو سلام کرتے ہیں نہ لڑتے ہیں نہ ہی گالم گلوچ کرتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ ہی کسی پر آوازہ کستے ہیں مدرسے میں جب آدھی چھٹی ہو جاتی ہے تو تمام طلبہ قریبی کھیل کے میدان میں کھیل کود کے لیے چلے جاتے ہیں مگر یہ چاروں بھائی سیدھا مسجد چلے جاتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرتے ہیں ابا جان ان میں سے منجلہ لڑکا میرا ہمجماعت ہے ایک دن مجھے اپنا عاموختہ یاد نہیں تھا عاموختہ گھر کا کام جو گھر سے لکھنے یا یاد کرنے کے لیے ملتا ہے اسے اردو میں عاموختہ کہا جاتا ہے تو ایک دن مجھے اپنا عاموختہ یاد نہیں تھا استاد محترم نے اس منجلے لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا گھر ان کے گھر سے ملا ہے کمبخت اسی کے حفاظ جا کر یاد کر لیا کرو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیوں بھائی یاد کروا دیا کرو گے تو انہوں نے کہا بسر ہو چشم یعنی سر آنکھوں پر ایک دن میں اپنا عاموختہ یاد کرنے کے لیے ان کے گھر گیا وہاں ایک بڑی عورت نماز پڑھ رہی تھی میں سیدھا دلان میں چلا گیا وہ بڑی عورت جن کو وہ سب حضرت بھی کہتے تھے نماز سے فارغ ہوئیں تو مجھ سے کہا کہ بیٹا اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا مگر میرا یہ فرض ہے کہ تمہیں دعا دوں اگر تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہ تو میں تمہیں کبھی بھی سلام کرنے کو نہ بولتے انہوں نے مجھے مٹھائی بھی کھلائی اور اس کے بعد میں مددوں ان کے گھر جاتا رکھا وہ مجھ سے بہت انس رکھتی تھی اور ہر وقت اچھی اچھی نصیحتیں کیا کرتی تھی اس وقت سے میرا دل کھیر کی باتوں سے اکتا گیا